استشار میں آپ نے چائنہ کو پیچھے گھر دیا آپ کا چائنہ جیسا دوست پیچھے ہو رہا ہے تو آپ کی دنیا کے کون سے لوگ یہاں پہ آنے چاہیے ایون تو آپ کا سعودیہ نہیں آنے کو خوش یہاں پہ آپ کا ایران آنے کو خوش نہیں ہے اس نے اپنی پائپ لائن بچھا دی میں کہتا ہوں بہت اچھا گیا انہوں نے ان کے لیے پگانا گیا پاکستان کو اگر شرم ہے نہیں پاکستان نہیں کہتا ہوں ایک احطان میں بنگل دیش چلا گیا پاکستانیوں نے ان کو پتہ نہیں کیا کیا کا بنگالی یہ بنگالی وہ بعد میں بتا چلا ملپ ان کے ساتھ ظلم ہوئے ابھی افغانیوں کو دیکھ ملپ ایک طرح سے ہم ان کے جنگ میں کوتے ہم نے اٹھا ورام کیا ان پر حملے کیا بیس سال ان کے ملپ قتل و غارت ہوئی پھر ابھی ہم کہہ رہے افغانی آرامی یہ وہ ہم نے ظلم بھی ان پر کیا ہے ہم اوبر سے ملپ چاہ رہے ہیں ان سے ہم دردی بھی لے وہ ہم سے پیار بھی کرے اس طرح کیسے ہو سکتا ہے تو آگے ہو سکتے گلگت باچستان والے کشمیر والے بھی آلہ کو ہو سکتے پاکستانی ہمیں بھی کہا لیتے پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو میرا بھائی ہے کہ دشمن کو بھی تم بھائی کہو تو اس کے علاوہ اس کے باوجود جو ہے نا وہ ہندو کبھی بھی مسلمان کا دوست یا بھائی نہیں ہو سکتا غلط ہے ہندو کچھ نہیں ہے اسحانیت کے ناتے ہم ہندو کو اچھا بھی نہیں کہہ سکتا ہے اگر وہ اچھا کر دے ہم اس کو اپریشیئیٹ بھی نہیں کر سکتے ہاں بالکل ایسے نہیں کر سکتے نہیں میرے خواہل میں بھی کر سکتے ہندو ہمارا جانی دشمن ہے ہندو کے ساتھ ہماری نیمتی کو ہمارا جانی دشمن ہے ہمارا جانی دشمن ہے ریسنلی سری نگر میں جی ٹوانٹی کانپریس ہوا پوری دنیا کے جو ٹاپ کی لیڈرشپ ادھر آئے پاکستان میں اس ملپ اس طرح کے سوچ بھی نہیں سکتے ہندو جو لوگ ہیں وہ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے شروع سے یہ پوائنٹ جو ہے نا پاکستان اور ہندوستان بننے سے پہلے کہ یہ جو ہے نا یہ پوزیشن ہے یہ چل رہی ہیں تھی فرنچائزز وہاں پہ لانچ ہو رہی ہیں وہ دیکھیں پروٹیکشن دے رہے ہیں پوری جو مارکیٹ جو دنیا کی یہ اس کا ہب بنتا جا رہے تو انڈیا کے بغیر کوئی بھی ملپ اس کے آس پاس کے کنچے چاہے افغانستان ہو کشمیر ہو کوئی آگے نہیں چل سکتا پاکستان کی ان کو یہ ضرورت نہیں ہے ابھی کیونکہ پاکستان کی کوئی اس طرح ویلیو نہیں ہے انڈیا کا کوئی باہر جاتا ہے اس کے تپرے نہیں اترتے ہمارے وزیروں کے تپرے تک اتر جاتے ہیں ایک سیچویشن ہے کوئی دنیا ہمیں مولا گانے کو دہار نہیں ہماری کوئی ملپ ڈبلومیٹک ہماری کوئی یہ صحیح یا غلط کا فیصلہ ہمارے جو آوان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کر سکتے ہیں ہم کسی انسان کے لباس کو دیکھ کے اس کے پردے کو دیکھ کے یہ کلیم نہیں کر سکتے یہ پاکستانی ہے مسلمان ہے اس کو انڈیا کو سپورٹ کرنے چاہیے پاکستان کو سپورٹ کرنے چاہیے چیز یہ ہے کہ اس کے انٹرسٹ اس کے ساتھ ایسے کیا ہیں جو پاکستان کے انٹرسٹ نہیں ہے آپ جو بھی تعلقات دبائی کے انڈیا کے ساتھ دیکھیں گے وہ زیادہ بہتر نظر آتے ہیں وہ اپنی انویسمنٹ کو زیادہ سکیور سمجھتے ہیں انڈیا میں اس کمیورٹو پاکستان پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں کوئی انویسمنٹ لے کر نہیں آنا چاہتا اب کیوں نہیں لے کر آنا چاہتا اب ہمارے یہاں پہ مافیا ایسے ہیں جو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پرسنٹ ایج کتنی دیں گے تو ہم آپ کو یہاں پہ بزنس کرنے کا موقع دیں گے دوسری بات پرسنٹ ایج اگر تیہ ہو بھی جاتی ہے تو ان کو کیا سکیورٹی یہاں پہ مجود ہے کہ اگر وہ یہاں پہ انویسمنٹ لے کر آتے ہیں تو ان کو یہاں پہ جو بھتا خور ہیں کمیشن اس نے علیدہ دے دی بھتا خور سکیورٹی اور تیسری بات جو انسی ہے انفراسٹرکچر یہاں پہ کہ آپ ان کو سستی بجلی دے سکتے ہیں یہاں پہ سستی لیبر تو مل جائے گی یہاں کے لوگوں کو روزگار تو مل جائے گا کیا یہاں پہ سستی بجلی سستہ راو میٹریل ان کو مل کے کیا وہ یہاں پہ اس قابل کر سکتے ہیں کہ وہ ایک سپورٹ اپنی بھرہا سکے تو میرا یہ ہے کہ اگر جو بھی ہیں ان تمام چیزوں کو ہمارے جو ہماری خارجہ پالیسی ہے وہ اتنی اچھی ہونے چاہیے ہمارے سفارتی حالوقات اتنے اچھے چاہیے کہ اگر وہ انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں تو پاکستان کو سپورٹ کریں تو پاکستان کو اپنا ایک اچھا ایمیج جو انسا ہے دنیا میں دکھانا چاہیے اپنی انویسمنٹ کے حوالے سے جو یہاں پہ لوگ آئیں اور آکے اپنے آپ کو سکیور اور فیل فری کسٹمر سکے بلکل صحیح سیر آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں میں کیا بجوہات ہے کہ ہندوستان نے ایسا اعتماد ڈیویلپ کیا کیا ان میں ایسی قوالٹی ہے کہ وہ آج دنیا میں سراہے جاتے ہیں کہنے کو تو وہ سیکولر ہیں مدوار طرح کا مذہب ہے ہم تو مسلمان ہے ہماری پولیسیز بھی اچھی ہونی چاہیے لیکن کیا بجوہات ہے کہ انہیں دنیا سراہتی ہے آپ کو یہ دیکھیں آئی فون وہاں پہ جا کے جو انسا اپریٹ کر رہا ہے کتنی فرنچائسز وہاں پہ لانچ ہو رہی ہیں وہ دیکھیں پروٹیکشن دے رہے ہیں آپ یہاں پہ پروٹیکشن نہیں دے رہے ہیں آپ جب تک یہاں پہ پروٹیکشن نہیں دیں گے آپ کی پروٹیکشن نہیں ہوگی آپ سارا تو چائنہ پہ ڈپینڈ کرنے لگے ہیں اب چائنہ کو ڈپینڈ کرتے کرتے چائنہ کو آپ نے اپنی سیاسی انفرسٹرکچر اپنی سیاسی انستشار میں آپ نے چائنہ کو پیچھے کر دیا آپ کا چائنہ جیسا دوست پیچھے ہو رہا ہے تو آپ کی دنیا کے کون سے لوگ یہاں پہ آنے چاہیے ایون تو آپ کا سعودیہ نہیں آنے کو خوش یہاں پہ آپ کا ایران آنے کو خوش نہیں ہے اس نے اپنی پائپ لائن بچھا دی تو میں اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ کون کس کو کیا ڈیڈیکیٹ کر رہا ہے بہت اچھا ڈیڈیکیٹ کر رہا ہے ہاں آپ اس نے کابل بنے کہ آپ اتنے کابل بن سکتے ہیں بن کے دکھائیں اور دکھا کے آپ اپنی انویسمنٹ بھی یہاں پہ لے گے آئیں اور اپنے لیے اپنے یہاں پہ سونگ بھی بنائیں آپ کسی بھی انڈیا کے وہ لال وہ سادو کو یہاں پہ لباس بنا دیں مجھے سادو کا لباس بنا کے مجھ سے گانے جتنے مرضی کلوات ہیں پاکستان کے میں آپ کو یہاں پہ پاکستان زندہ بات کے منارے لگا دوں گا جتنے پیٹ لوگ ہیں یہ تو پیٹ چیزیں ہیں آپ کسی بھی داری والے کو بورکہ پہنا کے انڈیا کے کے لیے سونگ گوا دیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے تعلقات کتنے اچھے ہیں آپ کے جتنے تعلقات اچھے ہوں گے آپ کی انویسمنٹ بھی آئیں انڈیا کا کوئی باہر جاتا ہے اس کے کپرے نہیں اترتے ہمارے وزیروں کے کپرے تک اتر جاتے ہیں تو یہ آقی خارج پولیسی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ کسی سونگ کا مسئلہ نہیں ہے میں کہتا ہوں بہت اچھا کیا انہوں نے ان کے لیے گانا گیا پاکستان کو اگر شرم ہے نہیں پاکستان نہیں میں آپ نے الفاظ واپس لیتا ہوں ہاں اگر یہاں کے حکمرانوں کو شرم ہے تو وہ اس طرح کا اپنا ایمیج کلیئر کریں اپنا ایمیج اتنا پختہ بنائیں کہ ہم لوگ جو ہے پاکستان کے گانے گائیں اور باہر کے دنیا پاکستان کے گانے گائیں پاکستان زندہ ہمارے ہندوستان کے ساتھ تعلق جو ہیں وہ شروع سے خراب ہیں بسیکلی بات یہ ہے کہ ہندو جو لوگ ہیں وہ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے شروع سے یہ پوائنٹ جو ہے نا پاکستان اور ہندوستان بننے سے پہلے کی جو ہے نا یہ پوزیشنیں یہ چل رہی ہیں اور یہ ابھی تک چل رہی ہیں اور یہ چلتی رہیں گی یہ ختم نہیں ہو سکتی ہے کیا آپ مسلمان ہندو کو اچھا سمجھتا ہے مسلمان تو الحمدللہ مسلمان تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شک بے شک یہ بات سچ ہے مسلمان جو قوم ہے وہ ہر مذہب کو اچھا کہتی ہے لیکن ہندو وہ واحد قوم ہے کہ جو مسلمان کو کیا وہ کسی بھی کسی بھی قوم کے فرد کو اچھا نہیں سمجھتی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ابھی کہ ہندو میرا بھائی ہے نہیں بیسکل انسانیت کے ناتے اگر دیکھا جائے ایک انسان ہونے کے ناتے ہم ہندو کو اپنا بھائی کہہ سکتے ہیں ایدر وائس بیسے کوئی مطلب کوئی مطلب اس کے علاوہ کوئی وجوہات نہیں ہے کہ آپ انہیں اپنا بھائی کہہ سکتے ہیں ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ ہم ہر مذہب بہت زیادہ اچھا سمجھتے ہیں ہم ہندو کو بھائی بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیں نا ہمارے مذہب میں تو یہ چیز ہے کہ ہمارا مذہب تو ماشاءالا آپ کو پتا ہم مسلم ہے مسلمان ہے ہمارا دین اسلام ہے اور اسلام کی اندر تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دشمن کو بھی تم بھائی کہو تو اس کے علاوہ اس کے باوجود جو ہے نا وہ ہندو کبھی بھی مسلمان کا دوست یا بھائی نہیں ہو سکتا بہت اچھا لگاتا پاکستان دیکھا جائے تو پوری دنیا سے ہے کیونکہ ہماری جو گورنمنٹ پچھلے ملپ دو تین سال سے جس طرح ملپ ہماری ایک سیچویشن ہے کوئی دنیا ہمیں مو لگانے کو تیار نہیں ہماری کوئی ملپ ڈپلومیٹک ہماری کوئی پاور ہی نہیں ہے کسی دنیا میں کوئی ہمارے سننے کو تیار نہیں ہے ایک تو ہم مکروز بھی ہیں کیونکہ ہمارے کوئی جس طرح انفلیشن ریڈ بر ہے ملپ ہماری کوئی اوکان یہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب ہو گئی یا میڈلیز کے جتنے عرب کنٹریز ہیں ان کے سارے محفادات جونسا ہے نا جو سپر ملپ پاورفل کنٹریز کے ساتھ جن کی اپنوں میں جی ڈی پی سٹرونگ ہے جس طرح یوروپین کنٹریز ہو گیا انڈیا جو آج کل زائد سے بات ہے پوری جو مارکیٹ جو دنیا کی ہے اس کا حب بنتا جا رہے تو انڈیا کے بغیر کوئی بھی ملپ اس کے آس پاس کے کنٹریز چاہے افغانستان ہو کشمیر ہو کوئی آگے نہیں چل سکتا پاکستان کی ان کو ایس طرح ضرورت نہیں ہے ابھی کیونکہ پاکستان کی کوئی اس طرح ویلیو نہیں ہے تو ظاہر سے بات ہے سارے انڈیا کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرتے جا رہے ہیں ایون ایران اور سعودی عربیہ جن کی ملپ چانسس ہی نہیں تھی ملپ دوبارہ دوستی ہو سکتی اگر وہ دوست بن سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نے ملپ کسی کے ساتھ پاکستان کی نہیں بن سکتی تو ظاہر سے بات ہے عرب ہو گیا ان کی ملپ جو ملپ وہاں بھی انویسمنٹ آگے پیچھے جو ہوت سے ہو رہی ہے انڈیا کے ساتھ سپیشل آئیٹی مارکیٹ ہو گیا دوسرے جو فیلز ہو گئے ان کی بہت زیادہ تعلقات ہیں اور اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتے اور ظاہر سے بات ہے آگے ان کو بننے کے لئے ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت ہے تو وہ انڈیا چاہتا بھی یہ پاکستان کو آئیسولائٹ کر کے مسلم جو جتنے کنٹریز ہے سپیشل آراب ہو گیا تو ان کو ساتھ اپنے ملا گئے انڈیا اگر چاہے اور پاکستان کی حرکت ہے ٹھیک ہو پاکستان کے پولیٹیشن پاکستان کی عوام پاکستان کی کار کر دے گی ٹھیک ہو انڈیا جتنا مرضی چاہے پاکستان کو کون چھوڑے گا اگر پاکستان خود اپنے آپ کو ملہ پولیٹیکل سٹیبل کرے تو کوئی پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتا جس طرح پاکستان کی جیو پولیٹیکل سٹریٹیجی ہے ملہ لوکیشن ہے دنیا میں تو اس جس آپ سے پاکستان سٹرانگ کنٹری ہے چینہ کو ہماری ضرورت ہے پہلے سوید یونین کو ہماری ضرورت ہی امریکہ کو ہماری ضرورت ہی سب نے ہم کو یوز کیا ہم لوگ ان کی جنگ میں کھو تھے ابھی سب سے زیادہ ہمارا نقصان ہوا ہے ان چیزوں میں ہمارے لوگ شہید ہوا ہے ہماری اکنومی کو نقصان ہوا پاکستان نے پھر بھی نہیں سیکھا ان چیزوں سے اگر ہم باہر نکل کے آئے وہ نظر تو نہیں آرہا جس طرح سیٹویشن ہے ہمیں ضرورت ہے اس ٹائم دنیا کی جو ڈیلیشنشیپ دنیا کی چیزوں کی دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات بلیڈ کرنے کی آپ نے لکھتا کہ ہمیں ضرورت ہے اس ٹائم بہت ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے آج کل کے دور میں امن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے آج کل جس طرح اسرائیل اور پلیسٹین کا کنفلیکٹ ہے وہ بھی امن کے بغیر پوسیبل نہیں ہے کشمیر بیسکلی ہم لوگ میں گلگت بلجستان سے ہوں تو ہم کشمیر میں آتے ہیں کشمیر کاز میں اس میں بھی ہمارا موقف یہ یہ جس طرح بھی اس کو ڈائلہ کے ذریعے اس کو کبر کر لیا جائے چاہے سیاہ چند اس کو حل کر لیا جائے اور عوام کے ملپ ان کے اپنے مفادات کے مطابق اس کو سول کر لیا ادھر کے کشمیر کے پاس ہیں یا ادھر کے کشمیر اور گلگت کے پاس ہم لوگ تو یہاں پہ سیٹیزن کنسیڈر ہی نہیں کرتے نا پاکستان ہم لوگ وہاں کے جو ہمارے جو لوگ ان سے بھی رابطے میں تو ان کو ملپ باہر چیز سے ملپ سبسیڈی بھی ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں انڈیا میں جاہر کوئی چیز کی پروانی ہے ابھی گلگت میں دیکھیں نا زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں ہمارے اوپر ملپ گندم سبسیڈی ختم کی جا رہی ہے اور بہت سارے ملپ ہمارے مادنیات وغیرہ ہوگئے ہمارے جو جتنے وہاں سے ٹیکس کلیک ہوتے وہ اپنے اوپر یوز کر رہے ہیں پورے ہمارے گلگت بلکستان کے جو کہہ سکتے ہیں نا بجڑ وہ لاہور کے ملپ حاف سے بھی حاف ہے ملپ پاکستان کا ایک شہر اور ہمارا ملپ اس کے برابر میں نہیں ہے اور وہاں دیکھو نا وہاں سرین اگر کو سمارٹ سیٹی کہا جا رہا ہے وہاں پر سعودی دوبائی امار کمپنی آگئی اور پتہ نہیں کون کون سی انویسمنٹ جا رہی ہے اور وہاں پر میٹرو چل گئی وہاں پر اورنج لائن چل گئی وہاں پر ائر لائن بن گئی وہاں پر ٹرین سسنم آگا اور یہاں پر کشمیر اور گلگت میں نورمال ہم نے دیکھا ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے آپ ایک چیز سے اندازہ لگے سرین اگر میں جی ٹونٹی کانفرس ہوا پوری دنیا کے جو ٹاپ کے لیڈرشپ ادھر آئے یہ اتنی بڑی کانفرس ہیں پاکستان میں اس ملپ اس طرح کے سوچ بھی نہیں سکتے ابھی گلگت بلجیستان میں سپیشلی کچھ بھی نہیں ہو سکتے پاکستان میں نہیں آسکتے سرین اگر میں جی ٹونٹی ہو گیا ملپ اس میں وہ لوگ آئی پیل میں بھی ہو گئے ان کے انویسٹریز میں سٹوڈن کو جس طرح ملپ جمہو کشمیر کے ٹین جو لڑکے ہیں وہ آئی پیل کے لیے جا رہے ہیں ٹونٹی ٹونٹی فور جی جی وہ ہر طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں جنہیں بھی مسلمان ہیں جمہو سائیڈ پہ یا کشمیر سائیڈ پہ ان کو اپنی طرح ملا لیں ہر طرح سے فنڈنگ کر کے جو بھی ہو اور ہونا بھی یہ چاہے نا اب دیکھ پاکستان شروع میں ملپ جی بی میں اور حال دیکھا جائے نا یا کشمیر سائیڈ میں پاکستان کے ساتھ ہے لیکن آہستہ آہستہ آپ لوگوں نے دیکھا جو حالات ہوئے نا سارے لوگ ملپ ایک طرح سے اس سسٹم کے خلاف ہو رہے ہیں اب بہت سارے لوگ سپیشلی جو یونیورسٹی میں پڑھنے والے طالبیلوں میں زائد سی بات ہے وہ پڑھ لیکھ ایک ریسرچ اوڈینٹیڈ وہ سٹوڈنٹ ہیں سارے وہ سارے پاکستان کے ملپ اگینڈ ملپ ایک اس طرح سے کہہ سکتے ہیں اس طرح سے نہیں ہے جو پہلے سے ہمارے ایک جو سٹوڈی چاہ رہی تھی پاکستان کے ساتھ ملپ لہو افیر والے کہہ سکتے ہیں وہ ایک فیق ملپ پروو ہو رہا ہے تو پاکستان کے جو اسٹیبلیشمنٹ ہیں یا جو بھی ان کو چاہیے اس چیز کو سوچیں سپیشلی جو یود ہیں وہاں کے ان کو ملپ اکتر میں بنگلہ دیش چلا گیا تو آہستہ اللہ رہا کرے آہستہ آہستہ اس طرح ہم اپنا نقصان یہ چیز ہے میں ملپ جب بھی پوسٹ کرتا ہوں آگے پیچھے میں یہ چیز کہتا ہوں اکتر میں بنگل دیش چلا گیا پاکستانیوں نے ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہا بنگالی یہ بنگالی وہ بعد میں بتا چلا ملپ ان کے ساتھ ظلم ہوئے کتابیں لکھی آئیڈیا ہو گیا لوگوں کو ابھی ہماری زمینے نکل گئی ابھی افغانیوں کو دیکھ ملپ ایک طرح سے ہم ان کے جنگ میں ہم نے اڈا ورام کیا ان پر حملے کیا بیس سال ان کے ملپ قتل و غارت ہوئی پھر ابھی ہم کہہ رہے ہیں افغانی آرامی یہ وہ ہم نے ظلم بھی ان پر کیا ہے ہم اوبر سے ملپ چاہ رہے ہیں ان سے ہم دردی بھی لے وہ ہم سے پیار بھی کرے اس طرح کیسے ہو سکتا ہے اب بھی اس چیز کو ہم نے ملپ سنجیدہ نہیں لیا تو آگے ہو سکتا ہے گلگت باچستان والے کشمیر والے بھی علاقہ ہو سکتا ہے پاکستانی ہمیں بھی کہا لی تھے پھر جو یہ شیخ لوگ تھے اور جنم فیملی نے جو گانا ڈیڈیکیڈ کیا آپ کی نظر میں کیا صحیح کیا انہوں نے ہندوستان کو ڈیڈیکیڈ کر کے یہ گانا آج کل کی دنیا میں ملپ ہر کوئی آزاد ہے ہر کوئی ملپ اس کا رائیڈ ہے وہ جس کو جس طرح کے سونگ ڈیڈیکیڈ کریں یہ چیزیں جو ان سے نا ملپ عدب موسیقی یہ وہ ان چیزوں کی کوئی ملپ گونڈری نہیں ہوتی یہ صحیح تو نہیں ہے ویسے یہ تو غلط مسلمان ملک ہے اور بھارت ہمارا ویسے بھی اس کے ساتھ ہماری ویسے نہیں بنتی تو یہ صحیح تو نہیں ہے تو زیری بات غلط یہ اوپر آپ دیکھ رہے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے بھارت سے ہماری کیوں نہیں بنتی بھارت کے ساتھ بس ویسے ہی آپ کو پتا ہے ہماری سردی تعلقات خراب ہیں ہم نے خراب کیے ہیں یا خراب ہیں کی ہے کچھ ہے بھی کچھ ہم ہندو کے بارے میں کچھ اچھا بول دیں گے تو غلط ہے ہاں غلط ہے وہ میری سوال آج بسکلی ہے ہیومن رائٹس ووچ کی جانب سے آج ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ چائنا کے اندر دو سے تین جگہ پر محسوس اور ہاتھ جگہ ہے جہاں پر مسجد کو ڈسٹروئے کیا جا رہا ہے آج تک طریقی بات کریں تو کبھی بھی چائنا خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ہی ہماری گورمنٹ کی جانب سے لوگوں کو بھی نہیں بتا ہوتا کہ کافی جگہوں پر مسلمانوں کے مہاں رائٹس کو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی وہ کنٹری نیوز نہیں کرتے اور ہم اسے اپنا دوست کہتے ہیں کیوں کیا وجہات ہیں بیسکلی اصل میں سی پیک کا پارٹ ہیں ہم تو بی آر آئی کا پارٹ ہیں ہم تو اس ویسے ساری اکانومی باکسان کی ان کی ویسے چل رہی ہے اور آج کے ہم ان کی ڈیٹ میں ہی بھسے ہوئی ہے آج کے عوام کو لگتا ہے کہ سی پیک اگر آ رہا ہے تو اس سے ہماری بڑی زیادہ اکشالی ہو رہی ہے جیسے ہم آئی ایم ایف سے لون لے رہے ہیں سیم ایس سی پیک سے ہمیں ہم ڈیٹ میں جا رہے ہیں لون ہی جا رہا ہے وہ سی پیک کے کام کے لیے وہاں گلگٹ سائیڈ پہ ساڑھے چائنیز نظر آتے ہیں پاکستانی ورکرز کیوں نہیں نظر آتے ہیں یہ تو بات ہے کہ یہ چائنا کنٹرول کرتا ہے اس سارے سسرم کو اور ایون گوادر میں بھی عام آدمی شہر جائے نہیں سکتے ہیں اور جساں اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوراں سے پہلے ہمارا میڈ سریم میڈیا دکھاتا ہے کہ ہندوستان نے یہ کر دیا انڈیا نے یہ کر دیا انڈیا چائنا امریکہ ہم بائیک اور پرڈکس نہیں کر سکے ہم اتنا زیادہ مطلب وہ مکروز ہوئے ہیں کہ ہم ان کی چیزوں کو چھوڑ ہی نہیں سکتے وٹس اپ یوٹیوب فیس بک تک ان کا ہے تو کیا لگتا ہے کہ صرف ہندوستان کے نام پہ ہمیں وہ کیا جاتا ہے باقی ساری کنٹریز کے آگے ہم بولتے نہیں ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہم چائنا کے حلاف بول نہیں سکتے تو وہاں پہ ہمارے نیشنل انجرسٹ آجاتے ہیں اور نیشنل انجرسٹ ہاں پہ ہمارا ہتم ہو جاتا ہے نیشنللزم ہے کہ ہم ایک امہ ہیں ایک مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہیں جو چائنا میں لیکن ہم ان کے لئے ہواس نہیں اٹھاتے کیونکہ ہم ان امہ ہیں لیکن وہ نیشنللزم ہتم ہو چکا ہے اپسیل انجرسٹ آجاتا ہے اور یہاں پہ انڈیا کے حلاف ہم بول بڑھتی ہیں وہاں پہ ہمارے انٹرسٹ آجاتے ہیں جیسے کشمیر کے لئے آجاتا ہے اور باقی چیزیں ہیں کیا لگ جائے کہ انڈیا میں سچ میں اس اس طرح کے ایکسٹریمیس ہے جو ہمیں دکھایا جاتا ہے یا ہمیں سچ میں خود اپنے ذاتی لیول پہ ایکسٹریمیس بنایا جا رہا ہے پاکستان میں نہیں انڈیا اس ایک نیشن کچھ بہتر لوگ ہیں لیکن موسٹی جو ان سے نوزادہ فاشیس رہو یہ ریسیس ریس قسم کے ہیں اچھا ایسا ہی ہے پشمیر ہم سے بہتر حالت میں ہے یا نہیں انفرشنیللی ای ای بیٹر پیس چیزوں کی حالت میں پہنچ رہی ہیں وہاں ساٹھ روپے کے نووے روپے کا پٹرول ملتا ہوں ہمیں دیکھو وہاں بھی سوپے کنماتر ان کے پاس ایک رائٹ نہیں ہے سیٹھ دیٹرمنیشن کا باقی ان کو پاکستان کے ازاد کشمیر سے زیادہ فاشیلیٹیز ہیں وہاں کے میڈیکل کالوجیز جتے زبدست ہیں اور پاکستان میں جو ازاد کشمیر ہے اسے زیادہ میڈیکل کالوجیز انڈیا کے کشمیر پہ ہیں نو ڈاوٹ مجھے بتانا آخری سوال ہے آپ سے کہ چائنا کے لیے ایکشن لینا چاہیے یا نہیں یا ہموشی سے اسلام کو پیچھے رکھیں ہمیں ہموش ہو رہنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں مفادات تو چل رہے ہیں اب یہاں بھی بات آتی ہے ڈیپلومیسی کی پاکستان کو اپنی ڈیپلومیٹک ایک ایسا فورم بنانا چاہیے جو ایگر کے مسلمانوں کے لیے اور وہ چائنا ایسا ہول ایسا جو کنٹری میں کھڑ رہا ہے مسلمانوں کے حلاف اس کو کنڈیم کریں ایک اچھے ایک پروپر وے میں کہ آجا کہ آپ کے انڈریشن انڈسٹ بھی نہ ڈسٹروائیں ہوں اور آپ مسلمانوں کے لیے کچھ بھی سکیں جو چائنا میں ہے اور بس اس طرح ہی ہے بلکہ ایسا بہت اچھا لگا لڑکی تائیں گے سو مچ دیکھیں جی ہمیں ہر مذہب کا احترام کرنا چاہیے اور یہ بہت غلط ہوا ہے جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے بسیکل انہوں نے اس لیے بھی آواز نہیں اٹھائی شاید وہ ان کا اپس میں ایک ریلیشن ہے ایک گورنمنٹ کا وہ کیا کہتے ہیں سرمایہ کاری کا اس وجہ سے بھی نہیں انہوں نے کیا لیکن یہ غلط ہے انہیں آواز اٹھانی چاہیے ہم تو کہتے ہیں جب ہندوستان میں کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اسلام پہلے اب چائنا میں ہوئی ہے تو ہمارے مفادات پہلے ایسا نہیں ہونا یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اب کیونکہ اس میں سیاستدانوں کا فائدہ آگیا تو انہوں نے اس چیز کو سائٹ پہ رکھ دیا اسلام تب ان کو نظر آ رہا وہ مذہب تب چیز نظر نہیں آ رہی ویسے اگر یہی کوئی چیز امریکہ یا کسی اور کنٹر میں ہوتی تو پھر ہم سب نہیں کھڑے ہو جانا تھا ہر ایک کا بھی آنا نہ تھا اور اس پر میرے حال سے کسی کا کوئی بھی بیان نہیں آیا اسرائیل جو کہا رہا ہے اب میں اسرائیل کے اگر بات کرتی فوراں سے آپ یا امیم نے بھی کہہ رہا تھا کہ ہاں اسرائیل جو یہودی ہے وہ مسلمانوں کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا چائنا بھی تو کون سا مسلم کنٹری ہے اگر ہم چائنا کو دوست بھی کہتے ہیں تو احترام من اسے احترام کرنا چاہیے ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہے لیکن ہسٹری ایسا دیکھاتی ہے کہ چائنا ہمیشہ اگینس اسلام رہا ہے لیکن ہم نے آج تک کبھی کوئی آواز انٹر ہے ایون لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح کی ہماری چائنا کے ساتھ دوستی ہے چائنا کو خود ہی اس کے خلاف سٹپ لینا چاہیے تھا لیکن ہمارے سیاستدان بھی چوپے ہیں اور ادھر سے بھی جو ہو رہا ہے وہ بھی بہت اگلت ہے کیا سمجھتے ہیں سر کہ ہندوستان میں ایسا ہو تو ہم جب طریق چلا دیتے ہیں کہ ہندوستان ایسے ہندوستان ایسے ہندوستان ایسے ہندوستان ایسے کیا ہمیں ہندوستان کے نام پر ایکسٹریمیس اور چائنا کے نام پر دوستی کا وہ کو فیکٹر ڈالا گیا ہے تاکہ ہندوستان سے ہم کبھی وہ چیز اپنے دماغ میں نہ لائیں کہ یہ دوست ہو سکتا ہے یا کوئی اور دوست ہو سکتا صرف چائنا 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 بے شک یہ بات آپ کے بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز ڈالیے کہ جو انڈیا کرے گا ہندوستان کرے گا وہ غلط ہے لیکن چائنا میں اگر کچھ ہو رہا تو وہ غلط نہیں ہوگا جبکہ دیکھا رہے تو غلط وہ بھی ہے کوئی بھی مذہب ہے ہر مذہب کی ایک ریسپیکٹ اور عزت ہے اور وہ پوری دنیا میں کرنی چاہیے پاکستان میں دیکھ لیں یہاں پہ کرسچن بھی ہیں ہندو بھی ہیں مسلم بھی ہیں اور ہر ایک ایک اپنی اپنی مذہب کی ازادی ہے کسی کو بھی اس چیز کو وہ نہیں کیا رہا تھا تو سیم ایز چائنا بھی بھی ایسا ہونا چاہی تھا اور اس کے خلاف ڈیفریٹلی آگر ہو جاتا ہے تو سوئی سے جہاز تک ہمارا چلا جائے گا ہاں شاید ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم چائنا سے کرسکے کیونکہ وہ نہ صرف اکانومی میں بلکہ فینینشل بھی ہماری مدد کرتے ہیں کیا ہمیں ہموشی اتیار کر لینی چاہیے نہیں ہمیں اس قابل خود کو کرنا چاہیے پہلی پیورٹی پہ ہمیں خود اس قابل کرنا چاہیے کہ ہم کسی پر ڈیپینڈ نہ کریں لیکن یہی وجہ ہے کہ ہم ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں تو اس لیے خاموش ہیں آخری ایک سوال دیکھیں ہندوستان پاکستان کو ہم اپنا کمپیرزن ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم ان سے نکلے اگر آج دیکھیں تو ہندوستان جو ہے ہر ایک کنٹری کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے کوئی بھی چیزوں ان کے اگر مطلب یوکرین مورد میں اگر دیکھنے وہاں پر ان کے سیٹیزن سے تو انہوں نے بچایا پھر اس کے بعد کینیڈا سے اپنے لوگوں کو بلا لیا پڑی چیزوں پر ہم نے ان کو دیکھا پھر ڈشیا سے تیل لینے کے لیے انہوں نے کیا تو کیا وجہ ہے کہ آج وہ اپنی پولیسز پر اتنا کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے کسی سے کوئی مفردات نہیں ہے کسی سے کوئی فرق نہیں بڑتا کوئی جاتا تو جائے کوئی آتا تو آئے لیکن آج بھی ہم ڈیپینڈنٹ ہیں بیسکلی میں تو یہاں بھی یہی کہوں گا کہ ان کو اپنے ملک سے پیار ہے اور اسی ورہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں اپنے ملک کا سوچتے ہیں وہ صرف اپنا ہی سوچتے ہیں ہمارے جو اوپر جو بیٹھے ہیں وہ صرف اپنا سوچتے ہیں اور وہاں ملک کا بات میں سوچتے ہیں بہت اچھا لگت آئیں کیسے بیسے تو یہ دیکھیں بہت سنسیٹیو سا سوال ہے ٹھیک ہے اور اس کا ڈیفینیٹلی ایک کوئی بہت کھل کے جواب تو نہیں دیا جا سکتا لیکن آپ یہ دیکھ ہر ملک کے ایک شاورینٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہر ملک یہ خود محتاری ہے ان کے ملک کے معاملات میں آپ کوئی ایک سٹیٹمنٹ تو جاری کر سکتے ہیں لیکن کوئی پریشر بھی دے سکتے ہیں لیکن آپ عمل جو ہے وہ دہل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن بارحال یہ ہے کہ انہوں نے اس مسلم کیونکہ وہاں منورٹی میں ہے ٹھیک ہے اقلیت میں ہے اگر انہوں نے مسلم کے حلاف یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو ٹیفینیٹلی ہیومن رائٹ کمیشن جو پاکستان کے اور باقی پوری دنیا کا بھی ٹھیک ہے حاصل طور پر یون کے جو ہیومن رائٹ کے کمیشن ہیں ان کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے ٹھیک ہے اٹھانی چاہیے جہاں تک آپ کی مطبع یہ کہوں گا ایک سینس میں کہ یہ رونگ ہے اس پہ جتنا بھی آپ تنکید جتنا بھی آپ اس کو برا بلا کہیں اتنا ہی کام ہے لیکن یہ بات ہے کہ آپ جہاں تک دوسرا سوال دوسرا حصہ ہے کہ پاکستان کیوں نہیں بسکلی کر رہا اس میں کچھ چین ہمارا دوست ہے اور چین کے ساتھ ہمارے اچھے ڈپلیمیٹک ریلیشنز ہیں اس لیے ہم کوئی بہت زیادہ اوپنلی کھل کے نہیں بول سکتے اس میں یہی بات آ سکتی ہے کہ ہمارے ایک نامک اور پولیٹیکل انٹریسٹ ہیں چین کے ساتھ چین ہمارا دوست ہے اگر دوست ہے تو دوست ایسا تو نگاہ کرتے ہیں دوست ایسا کرتے نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن وہی بات ہے کہ چینی گورنمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے آپ کے الگ تعلقات چینی بزنس مین کے ساتھ پاکستان کے الگ تعلقات ہے ایک نامی کے لیے الگ تعلقات ہیں پولیٹیکل الگ ہاں جہاں تک تعلقات ہیں ہیومن رائٹ کے ٹھیک ہے اس پہ پاکستان کو اوال اٹھانی چاہیے صرف اس حد تک ٹھیک ہے کہ نہ ہمارے ایک نامک انٹریسٹ جو ہیں اس میں حراب ہو نہ پولیٹیکل انٹریسٹ ہراب ہو لیکن ایزا صرف ایک انسانی حقوق یا ایک مذہبی حقوق کے طور پہ ٹھیک ہے پاکستان کو اس پہ تنقید کرنی چاہیے تھی اگر میں جاؤں دوسری سائٹ پہ ہندوستان کے اندر بابری مسجد دیمولش ہوئی بابری مسجد کا قصہ آج تک لوگوں کے ایون کے یوت کے بھی زبان سے ہم سن لیتے ہیں مدب اتنا زیادہ بتایا گیا ہے اب دوسری جانب کشمیر کو لے کے تو اس پہ بھی ہمارا میڈیا ہر چیز کی آواز اٹھاتا ہے ایون اگر ہندوستان کے کوئی بھی چھوٹی چیز ہمیں نظر آجے تو ہم ٹریڈ بند کر دیتے ہیں صرف وہاں پر ہمیں بینیفیٹس کیونی نظر آتے ہیں امریکہ کے ساتھ نہیں ہم کر سکتے چائنا کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے صرف ہندوستان کے ساتھ ہم ہر چیز بند کر دے ہیں ہندوستان کے لیے بول بھی دیتے ہیں کیوں کیا بچوہات دیکھیں میرے حیال میں کمپیر نہیں کرنا چاہیے چائنا اور انڈیا کو انڈیا کی جو بددیانتی ہے انڈیا کا جو ظلم ہے وہ سب کے سامنے چین میں بھی اس طرح کی کیسیز آتے ہیں لیکن بہت ریار آتے ہیں بہت عرصے بعد سننے کو مل جاتے ہیں اس طرح کی کیسیز جو انٹی مائنورٹی ہوں لیکن انڈیا میں تو انٹی مائنورٹی کیسیز اب جو ہے ایک ان کا وطیرہ بن چکے ہیں اور وہ ڈیلی بیس پہ ہو رہے ہیں اس کا سب سے بڑی چیز ہمارے سامنے کشمیر کی اگزامپل ہے جو کہ اتنے ستر سالوں سے جو ہے وہ چل ہی رہا ہے اور ابھی تک ہتم نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو یہ کمپیر نہیں ہم کر سکتے انڈیا کو چائنا کے ساتھ ٹھیک ہے انڈیا کو یا کنڈیم کرنا بنتا ہے ٹھیک ہے انڈیا جو ہے بلکہ صرف پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو انڈیا کو کنڈیم کرنا چاہیے چین میں بھی جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ جاری ہوئی ہے یہ ہے تو ہترناک اور تشویشناک ہے اس پر کرنا چاہیے لیکن یہ رانگ ہوگا کہ ہم انڈیا کا کمپیریزن چائنا کے ساتھ کریں ایک آخری سوال ہے آپ بہت اچھا بولے ہیں اگر انڈیا کا چائنا کے ساتھ انڈیا کا امریکہ یا کسی بھی کنٹری کے ساتھ اگر ہم کمپیریزن نہیں کرتے تو مجھے آپ بتا دیں کشمیر کا آپ نے کہا ہے تو سر کشمیر کا مسئلہ آپ نے کہا سیونٹی سکس لئر سے حل نہیں ہو رہا یو این کے ریزولیشن کے مطابق جو ہم نے سائن کی ہوئے ہیں سر ہم نے اگر سائن کی ہیں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ہم نے اس پر سائن کر دیا ہے کہ بھئی جب الیکشن کروائے جائیں گے تو فوج ہٹ آئی جائے گی پاکستان کی اس طرح کی ساری معاملات ہے تو سر اس کے بعد ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی انڈیا اس چیز کو حل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہم نے سگریچر تو خود کیوں میں ہے دیکھیں ہم نے سگریچر خود کیوں میں ہے اب میرے حال میں اگر یہ کوئی میں کوئی اس طرح کا زائری بات ہے اپنی صرف ذاتی رائے دے سکتا ہوں میں ٹھیک ہے اور مجھے ذاتی رائے میں حال میں یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ تو اب تب ہی حل ہوگا جب دونوں ممالک لچک دکھائیں گے ٹھیک ہے وہاں سے بھی لچک آئے گی یہاں سے بھی لچک آئے گی لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ڈپلومیٹکلی جو ہے انڈیا جو ہے وہ کشمیر پر اپنا اثر دکھا رہا ہے اپنی جو ہے حکمرانی شو کرنا چاہتا ہے اور پاکستان تو شاید ایک بہت چھوٹی سی آواز رہ گیا ہے سب سے بڑی آواز جو یون کی ہے ٹھیک ہے جو خود اس جگہ کو ڈسپیوٹیٹ کہتی ہے اور مقبوضہ کہتی ہے اور متنازعہ کہتی ہے اگر وہ کچھ نہیں کر پا رہی تو پاکستان کس خیت کی مولی ہے ہمارا ٹاپک چائنہ کا تھا کیا بائیک اور چائنہ ہونا چاہیے اس لحاظ سے کہ ہمارے مسلمان وہاں سیف نہیں اگر جاتے ہیں ہم اسے دوست کہتے ہیں بائیک اور چائنہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کے اس ایریا میں آپ کا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ایریا میں نہیں پوری دنیا میں صرف ایک ہی ہمارا ملک ہے جس کے ہمارے ساتھ بہت سٹرونگ ہے ٹھیک ہے چائنہ کی بہت زیادہ economy ہمارے ساتھ جوڑی ہے ہمارا وہ ہی ہے سی پیک جھوڑا ہے ٹھیک ہے تو میرے حال میں یہ بہت بڑی بیوکوفی ہوگی جو کہ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ کریں بلکہ کوئی کرے گا بھی نہیں کوئی گورنمنٹ اس طرف سٹیپ ہی نہیں لے گی کہ چائنہ کے ساتھ بائیک آٹ کیا جائے ان کے ساتھ کئی سالوں سے تعلق ہوتا ہے صرف سٹیٹمنٹ دے اور ہموش ہو جائے نہیں میں نے یہ بتایا ہے کہ ہم سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے ہیں پھر اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں اب یہ بلکل ویسے ہی ہے اگر ہمارے ملک میں عیسائی ہاندان کے ساتھ یا ہندو ہاندان کے ساتھ کچھ ہو تو چائنہ یہاں عمل داہل نہیں کر سکتا سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں گورنمنٹ کی کوئی پولیسی ہوگی اس پر یہ ہوتا ہے کہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے بعض لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں جب آم پبلک میں ہوتا ہے جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں وہ ہی کام کرتے ہیں اس پر کہہ رہے تھے کہ ہم تو یہ کریں گے گورنمنٹ آتے ہیں وہ نہیں کرتے ہوتے گورنمنٹ کوئی پولیسی تو ہوگی